سرات مستقیم چینل کو سبسکرائب کریں لائک اینڈ شیئر کریں بیل بٹن لازمی پریس کری گا تاکہ جیسے میں کوئی ویڈیو اپلوڈ کروں فوری طور پر آپ لوگ کو مل سکے السلام علیکم دوستو کیسے ہیں آپ لوگ دوستو آج کی تازہ ترین خبریں میں آپ سے شیئر کرنا چاہتا ہوں سب سے پہلی خبر یہ ہے کہ سعودی محکمہ ٹریفک نے ٹریفک قوانین میں آج ایک نیا اضافہ کرتے ہوئے اعلان کیا ہے کہ اب اگر کوئی بھی ڈرائیور ییلو لائن یعنی روڈ کے اطراف لگی ہوئی پیلی لائن کو عبور کریں گے تو اسے خلاف فرضی میں شامل کیا جائے گا آنے والے چند دنوں میں مزید کچھ ایسے کام ٹریفک قوانین کی خلاف فرضیوں میں شامل ہو جائیں گے جو پہلے کبھی آپ نے نہیں سنے ہوں گے ٹریفک پولیس حادثات میں کمی کرنے کے لیے بہت سی نئی مشینی آلات استعمال کرتے ہوئے نئے رولز لا رہی ہے یہ قوانین سب شہروں قصبوں اور دیہاتوں پر سب پر لاغو ہوں گے دوستو پاکستانی ورکرز کے لیے خوشکبری ہے سعودی عرب میں سینما گھروں اجائب گھروں اور لائبرریز میں تمام ٹیکنیکل کام کرنے کے لیے سعودی حکومت نے پاکستان سے درخواست کی ہے کہ اس کام کے لیے ان کو مین پاور پاکستان سے بھیجی جائے اس سلسلے میں پاکستانی حکومت پورے مشرق وستہ میں ٹیکنیکی اور ماہر عملہ بڑے پیمانے پر بھیج رہا ہے پاکستانی وزارت محنت نے اعلان کرتے ہوئے کہا ہے کہ چار جون دوہزار اٹھارہ سے وہ لوگ جو ان ملازموں پر کام کرنا چاہتے ہیں گورنمنٹ آف پاکستان کے بتائے ہوئے ای گیٹ سے رجوع کریں تاکہ مزید ان کو نئے رولز اس بارے میں بھیجے جا سکیں کہ کن رولز کے تحت وہ عمل کرتے ہوئے ان ممالک میں آ سکتے ہیں دوستو بریدہ سے خبر آئی ہے کہ ایک غیر ملکی کارکن بل بورڈ پر کام کرتے ہوئے اچانک الیکٹرک شاک لگنے کی وجہ سے جاں بھاک ہو گیا سیول ڈیفنس کی ٹیم نے کرین کے ذریعے اس کی ڈیڈ باڈی کو وہاں سے اتارا مزید تحقیق کی جاری ہے کہ اس کی موت کی اصل وجوہات کیا ہیں کام کے دوران اس کے متعلقہ ادارے نے اسے احتیاطی سمان فراہم کیا تھا یا نہیں دوستو بیشا سے خبر آئی ہے کہ تین غیر ملکی افراد جو کہ گردوں کی بیماری کی وجہ سے ہسپتال میں پہنچے تھے مناسب انتظامات اور کیر نہ ملنے کی وجہ سے دو انتقال کر گئے جبکہ ایک قومہ میں ہے یہ تینوں لوگ جس میں ایک خاتون بھی شامل ہے ڈائلیسز کروانے کے لئے گئے تھے وہاں پر مناسب ہیلتھ کیر نہ ہونے کی وجہ سے دو لوگ انتقال کر گئے جبکہ ایک قومہ میں چلا گیا ان غیر ملکیوں کے اہل خانہ کا سعودی وزارت محنت اور سعودی وزارت ہیلتھ سے تحقیقات کا مطالبہ ہے سعودی جرنل زکاوت اتھارٹی نے مملکت کے مختلف شہروں میں چھاپا مار کاروائییں شروع کر دی ہیں جس سے زیادہ ویلو ایڈیٹ ٹیکس کاٹنے والے دکانداروں ہوتلوں اور بڑے تجارتی مراکز کو جرمانے کرنا شروع کر دیے گئے ہیں اتھارٹی نے کہا ہے کہ اس نمبر پر کال کر کے آپ دکاندار یا کسی بھی شاپنگ سینٹر کی کمپلین کر سکتے ہیں جس نے پانچ فیصد سے زیادہ ویلو ایڈیٹ ٹیکس لیا ہو وہ نمبر دوستو ون ٹرپل نائن تھری ہے یہ ٹول فری نمبر ہے اسے آپ اپنے پر سیف کر لیں تاکہ آپ کبھی بھی ایسی جگہ پر جائیں اگر کوئی آپ سے فائی پرسنٹ ویلو ایڈیٹ ٹیکس سے زیادہ لیتا ہے تو اس کی کمپلین کر سکیں سعودی وزارت حج عمرہ نے اعلان کیا ہے کہ آج سے عارضی طور پر ملازمین کا اعلان کیا جا رہا ہے جو کہ حج سیشن کے لیے ہوں گے آپ اس بتائے ہوئے ویب سائٹ لنک پر کلک کر کے لوگن ہو کر اپنا سی وی بھیڑ سکتے ہیں ان ملازمتوں میں غیر ملکی اور سعودی دونوں شہری شامل ہیں دوستو پچھلے سال لگائے گے فیملی ٹیکس اور ملازمین پر لگائے گے جو پرائیوٹ کمپنیوں کے اوپر ٹیکس ہیں ان دونوں کی وجہ سے پرائیوٹ اداروں میں اس سال معمول سے زیادہ غیر ملکی افراد کی دیکھنے میں کمی آ رہی ہے اگر یہی سلسلہ رہا تو مملکت میں ہنرمند اور ٹیکنیکل لوگوں کا فقدان پیدا ہونے کا خدشہ پیدا کیا جا رہا ہے کیونکہ بہت سارے غیر ملکی افراد ان ساری صورتحال کی وجہ سے سعودی عرب سے جا رہے ہیں اور اس سال بھی کافی اندازہ لگا جا رہا ہے کہ بہت ساری فیملیز اور غیر ملکی افراد چلے جائیں گے سعودی فوڈ اینڈ ڈرگ تھوٹی نے لوگوں کو خبردار کیا ہے کہ ہائل وارٹر کے نام سے آنے والے پانی کی کوالٹی بہتر نہیں ہے لہٰذا اس پانی کی بوتلوں کو استعمال نہ کیا جائے ہائل وارٹر نامی یہ پانی کی بوتلیں 250 ملی لیٹر اور 15 لیٹر تک ملتی ہیں اور ان کے پانی کے نمونے جب لیبارٹری میں چیک کروائے گئے تو اس میں برومیٹ کیمیکل کی مقدار کافی زیادہ پائی گئی جو کہ نقصان دے ہے اس پانی کی بوتلوں کو استعمال نہ کیا جائے یہ سعودی فوڈ اینڈ ڈرگ تھوٹی نے لوگوں کو مطلع کیا ہے دوستو پچھلے تقریبا جمعے سے مکونو تفان کے بارے میں متعدد خبریں آ رہی ہیں مکونو تفان کے باعث اس وقت سعودی عرب کا سرائے ربیو الخالی جو ہے وہ ایک بڑے طلاب کا منظر پیش کر رہا ہے ربیو الخالی دنیا کا دوسرا بڑا دریا ہے کہ جس میں حد نگاہ پانی ہی پانی نظر آ رہا ہے دوستو میں آپ کو ایک ویڈیو کے تھرو یہ ساری انفرمیشن شیئر کرتا ہوں جس میں آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہ جو آپ ڈیزرٹ کے ایریے سے گزرتے ہیں اس میں کس حد تک پانی ہے دوستو یہ منظر سہرہ کے بارے میں کبھی کبار ہی آپ لوگوں نے دیکھا ہوگا جو کہ آپ سے میں شیئر کر رہا ہوں دوستو سہرہ ربیو الخالی میں الخرخیر زیبلوتن اور ام الملہ کا علاقہ شامل ہے یہ علاقہ سعودی عرب امان اور یمن کی سرد پر واقع ہے ربیو الخالی جو سہرہ ہے دوستو دنیا کا دوسرا بڑا سہرہ ہے جو کہ جزیرہ نمہ عرب کے جنوب مشرقی علاقے میں واقع ہے اس کا مجموعی رقبہ چھ سو لاکھ مربع میٹر کا ہے آپ اس میں دیکھ سکتے ہیں کہ اس میں کس قدر شدت کے ساتھ بارش ہوئی ہے اور الحمدللہ سعودی عرب کے زیادہ تر وہ علاقے جہاں پر ڈیزرٹ تھا ریگستان تھا وہاں پر اس طوفان نے اپنا اثر انداز کیا ہے اور عبادی والے علاقوں میں اس کا اثر انداز کم ہوا ہے یہ جو ریگستان ہے اس میں ہر طرف پانی ہی پانی ہو گیا ہے سائنسی ماہرین کے مطابق آئندہ آنے والے سالوں میں سعودی عرب کا درجہ حرارت بڑھنے کا امکان ہے آپ سب لوگ جانتے ہیں کہ اس وقت بہت سے ممالک کا درجہ حرارت یعنی ٹیمپریچر کافی تبدیل ہو رہا ہے جس میں سب سے زیادہ پاکستان انڈیا بنگلہ دیش کا خطہ بھی شامل ہے اسی طرح ماہرین سعودی عرب کے بارے میں بھی تشویش کا اظہار کر رہے ہیں کہ جس سے جیسے وقت گزر رہا ہے ٹیمپریچر میں اضافہ ہوتا جا رہا ہے اور بارشوں میں کمی واقعہ ہو جائے گی دوستو نجران سے خبر آئی ہے کہ کرونا وائرس سے اب تک چھے افراد متاثر ہو چکے ہیں یہ افراد ایک ہی خاندان سے تعلق رکھتے ہیں اور انہیں فضائی ایمبولنسے ریاد میں منتقل کر دیا گیا ہے جہاں انہیں جدید علاج کی سہولیات ورام کی جائیں گی یہ خاندان نجران کے ایک ذریف فارم میں رہتا ہے جہاں پر اونٹ بھی باندے جاتے ہیں یاد رہے کہ کرونا وائرس اونٹوں کے جو گندگی اس کے بعد ہوتی ہے ان کے پاس اسے پھیلتا ہے اور یہ ایک شخص سے دوسرے شخص میں منتقل ہوتا ہے دوستو ریاد کی طرف آنے والی ایک سڑک پر ایک چیک پوائنٹ پر بی ایم ڈیو کار کو گاڑی کو روکنے کی کوشش کی گئی تو ڈرائیور نے اپنی سپیڈ کو تیز کر دیا روڈ سیکیورٹی فورسز نے اس کا پیچھا کیا تو اس نے گاڑی ریت میں اتار لی پولیس نے اسے گرفتار کیا تو گاڑی کی تلاشی لی تو اس کے قبضے سے کوکین کے کیپسول کی کافی تداد برامد ہوئی ہے اس شخص کو گرفتار کر کر تفتیج کے لیے متعلقہ ادارے کے حوالے کر دیا گیا ہے اگر آپ دیکھیں تو یہ ڈرگ ڈیلرز سے ڈیلنگ جو ہے سیکیورٹی فورسز رزانہ کی بنیاد پر ان کو پکڑ رہے ہیں انہیں کیفرے کردار تک پہنچا رہے ہیں ان تمام صورتحال میں ہم سیکیورٹی فورسز کو اپریشیٹ کرتے ہیں کہ بہت زبردست طریقے سے انہوں نے منشیات کی جو سمگلرز ہیں ان کو سعودی عرب سے ان کا کلاکمہ کرنا شروع کر دیا ہے دوستو مکہ مکرمہ سے خبر آئی ہے کہ سعودی شہری 110 سال سے مکہ مکرمہ مسجد العرام میں رہ رہا ہے یہ شہری چچا الحربی کے نام سے جانے جاتے ہیں یہ 16 سال کی عمر سے رات دن اعتقاف کی حالت میں خانہ کعبہ کے اعتراف میں رہتے ہیں اس وقت وہ 126 سال کی عمر کے ہیں اور الحمدللہ صحتیاب ہیں ان کا کہنا ہے کہ ان کا دل حرم شریف کو چھوڑنے پر امادہ ہی نہیں ہوتا دوستو کتنے خوش قسمت شخص ہے جو کہ 126 سال کی عمر ہو گئی ہے اور 110 سال سے وہ مکہ مکرمہ مسجد الحرام میں رہ رہے ہیں دوستو انڈیا نے ایک الیکٹرک موٹر سیکل اجاد کی ہے جو کہ 250 کلومیٹر فی گھنٹے کی سپیڈ سے چل سکتی ہے یہ الیکٹرک پاور ای وی ون کے نام اس کا نام ہے یہ الیکٹرک موٹر سیکل 500 کلومیٹر تک کا سفر ایک دفعہ چارج کرنے پر کر سکتی ہے یعنی فل رفتار سے یہ دو گھنٹے سفر کر سکتی ہے اس کی قیمت سعودی ریال کے لحاظ سے اگر ہم دیکھیں تو 49000 یعنی 39000 بنتی ہے دوستو یہ بہت بڑی ڈیویلمنٹ ہے کیونکہ پیٹرول کے کرائسس کی وجہ سے آج کل ایسی چیزوں کی بہت زیادہ ڈیمانڈ آنے والی ہے دوستو امید کرتا ہوں یہ جو میں نے آپ سے آج انفرمیشن کی ہے دوستوں سے بھی شیئر کری گا اگر آپ نئے سبسکرائبر ہیں تو پلیز میری چینل کو سبسکرائب کر لیں بیل بٹن لازمی پریس کر لی گا تاکہ جیسی میں کوئی ویڈیو اپلوڈ کروں فوری طور پر آپ لوگوں کو مل سکے ویڈیو دیکھنے کا بہت بہت شکریہ اپنا بہت سارا خیال رکھی گا اسلام علیکم